بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت میں کالنجر، کنوج اور گوالیار ایک مسلس کی صورت میں واقع ہے اس مسلس میں سے ہندووں کی دو مقدس دریا جمونہ اور گنگا گزرتے ہیں کئی اور ندی نالے بھی جسم کی رگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں سلطان محمود غزنوی کے دور میں اس علاقے میں گھنے جنگلات تھے ٹیلے ٹیکریاں اور پہاڑیاں بھی تھیں یہ تینوں مقامات ایک دوسرے سے دیر دیر سو میل دور تھے اس دور میں جب غزنی کا بچھکن ہندوستان میں دہشت بن کے چھایا تھا یہ بڑی مشہور راجدانیاں تھیں کنوج کے متعلق سنایا جا چکا ہے کہ بلند شہر مطورہ منج اور چھوٹے بڑے کئی ایک قلوں کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے کنوج کو تحتائق کر لیا تھا اور کنوج کا مہاراجہ راجعپال جس کا بڑا شہرہ تھا محاصرے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا کالنجر کے مطالق یہ وضاحت ضروری ہے کہ آپ پہلے بھی کشمیر کے حملے کی کہانی میں یہ نام پڑ چکے ہیں وہ دراصل کالنجر ہے جو آج کوٹلی کہلاتا ہے اب جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ کالنجر ہے ایک ہزار اٹھارہ عیسوی کے آخری دنوں میں کنوج کا مہاراجہ راجعپال سلطان محمود غزنوی کے مقابلے سے پہلے ہی مو موڑ گیا تھا تو وہ کالنجر کنوج اور گوالیار کی مسلس سے نکل گیا تھا راجعپال نے اپنا تمام تر خزانہ شہر سے دور ایک ایسی پہاڑی اور جنگلاتی جگہ چھپا دیا تھا جہاں انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا تھا اس کا رازدان صرف ایک پنڈیت تھا اور بعد میں محمود غزنوی کا ایک جاسوس اس خزانے کے راز سے واقف ہوا تھا اس نے کنوج کی فتح کے وقت اس پنڈیت کو پکڑوا دیا تھا مگر پنڈیت نے سلطان کو بتایا تھا کہ وہ اسے خزانے کی جگہ لے جا سکتا ہے لیکن وہاں خزانہ نہیں ہوگا وہ راجعپال اپنے ساتھ لے گیا ہے وہ کہاں گیا ہے سلطان محمود نے اس سے پوچھا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا پنڈیت نے جواب دیا آپ کا قیدی نہ ہوتا ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم واحد آدمی تھے جو مہاراجہ کے خزانے کے راز سے واقف تھے سلطان کے ایک سالار نے اس سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مہاراجہ تمہیں بتائے بغیر چلا گیا ہو خزانے سے جسے پیار ہو وہ انسانوں کے پیار سے محروم ہو جاتا ہے پنڈیت نے کہا جو مہاراجہ اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کو اور اپنے مندیروں کو توہین تباہی اور بربادی کے لیے چھوڑ گیا ہو اس کے لیے مندیروں کا ایک پجاری کوئی مانی نہیں رکھتا مجھے اس کے خزانوں کے ساتھ دلچسپی ہوتی تو تمام تر خزانہ میری تحفیل میں رہا ہے میں اسے غائب کر سکتا تھا مگر میں نے اس کی خاطر آپ کا ایک آدمی سامپوں میں مروا دیا ہے آپ میرے ساتھ چلیں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں گا مندیروں میں جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کیا جائے گا کیا آپ اسلام قبول کریں گے نہیں پنڈیت نے کہا تھا جس طرح آپ کے آدمی میرے دیوتاؤں کو مٹی اور پتھر کے بچ سمجھ کر توڑ رہے ہیں اسی طرح میرے جسم کے بھی تکڑے کر دیں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا اگر آپ ایک مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو دوسرے مذہب کے پیشواؤں کا احترام کریں مجھے یقین ہے کہ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے میں نے تمہارے مذہب کے پیشواؤں کو اپنے قدموں میں سر رگڑتے دیکھا ہے سلطان محمود نے پور جوش آواز اور دادو تحسین کے لہجے میں کہا مگر تم میں جو جرت ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں غدار کسی بھی قوم کا اور کسی بھی مذہب کا ہو وہ قابل نفرت ہے کہو پنڈیت کیا چاہتے ہو اگر مجھ پر کرم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پنڈیت نے کہا میں اپنی آنکھوں اپنے مذہب کی توہین نہیں دیکھ سکتا میں اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے کر دوں گا یا جنگل میں نکل جاؤں گا اور باقی عمر وہیں گزار دوں گا جاؤ پنڈیت سلطان محمود نے کہا جلتے ہوئے قنوج کے دروازے کھلے ہیں چلے جاؤ اگر اپنے مہاراجہ سے کہیں ملاقات ہو جائے تو اسے کہنا کہ جنگجو بادشاہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ دھوکا نہیں کیا کرتے پنڈیت سر جھکائے ہوئے چلا گیا وہ دو دسمبر ایک ہزار اٹھارہ اسوی کا دن تھا جب سلطان محمود غزنوی نے قنوج کا محاصرہ کیا تھا کوئی بھی نہ بتا سکا کہ مہاراجہ کب قنوج سے نکل گیا تھا اس کے تاقوب کی ضرورت بھی محسوس نہ کی گئی تھوڑا ہی عرصے بعد سلطان محمود غزنی چلا گیا اور قنوج میں اپنے ایک سالار ابو القدر سلجوقی کو چھوڑ گیا پنڈیت جو سلطان محمود کو یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ گنگا میں ڈوب مرے گا یا باقی عمر جنگل میں گزار دے گا گھوڑے پر سوار قنوج سے دور نکل گیا تھا اس نے دور جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا دریا گہرا تو تھا مگر خاموش تھا وہ موسم سیلاب اور تغیانی کا نہیں تھا گھوڑا اسے آگے ہی آگے لے جاتا رہا لیکن پنڈیت نے اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے نہ کیا اور گھوڑا اسے پار لے گیا آگے گھنا جنگل تھا پنڈیت نے گھوڑے کو آرام دیا اور اسے چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل میں داخل ہو گیا جنگل گھنا بھی تھا کم گھنا بھی اور کہیں کہیں درخت تھے ہی نہیں راستے میں دو تین ندیاں بھی آئیں چٹانوں کی بھول بھولیاں بھی سورج غروب ہوا رات اندھیری ہوتی چلی گئی اس کا گھوڑا چلتا گیا آخر وہ رک گیا علاقہ زیادہ دشوار گزار ہو گیا تھا اس نے گھوڑے سے اتر کر اندھیرے میں گھانس پوس اور خوشک ٹہنیاں اکھٹی کر کے انہیں آگ لگا دی سردی تھی اور درندوں کا خطرہ بھی تھا اس نے اپنے اردگرد خوشک جھاڑیاں اور ٹہنیاں اور گھاس پوس جلاتے رات گزار دی صبح وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا اب وہاں کوئی راستہ نہیں تھا بیلے زمین پر پھیل کر درختوں پر چڑی ہوئی تھی کھڑ بھی تھے اور درخت اتنے زیادہ تھے کہ ان کے جھکے ہوئے ٹہنیوں کے نیچے سے گزرنا محال تھا اس کا گھوڑا چلتا گیا کچھ دور گیا تو جنگل کم گھنا ہو گیا آگے دو پہاڑیوں کے درمیان کھولی جگہ تھی بکھرے بکھرے درخت اور انچی گھاس تھی وہ چلتا گیا اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان گیا تو اسے ایک پہاڑی میں سے راستہ نظر آیا یہاں سے پہاڑی دو حصوں میں کٹی ہوئی تھی وہ اس تنگ راستے میں سے گزر گیا آگے اور پہاڑی آگئی جو کہیں سے دیوار کی طرح امودی تھی اور کہیں سے اوپر جا کر آگے کو جھکی ہوئی تھی اس وادی میں کچھ دور اسے خیمے دکھائی دئیے ان سے ہٹ کر دو خیمے خوشنما کپڑے کے تھے ان سے ذرا پرے گھوڑے اور خچر بندے ہوئے تھے پنڈت نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور ایڈ لگا دی گھوڑا دوڑ پڑا چند ایک آدمی ہاتھوں میں تیرو کمان اور برچیاں اٹھائے سامنے آگئے پنڈت جی مہاراج ہیں کسی نے بلند آواز سے کہا کنوچ کا مہاراجہ راجیپال خیمے سے باہر نکلا اس کے ساتھ اس کی رانی اور اس کا بیٹا لچمن پال بھی آ کھڑا ہوا یہ تھی وہ جگہ جہاں مہاراجہ راجیپال نے کنوچ سے بھاگ کر پناہ لے رکھی تھی اس کی رانی اور بیٹے لچمن پال کے علاوہ تین ناچنے اور گانے والیاں بھی تھی کموبیش پچاس وفادار سپاہی تھے جو مہاراجہ کے محافظ تھے چند ایک ملازم بھی تھے پنڈت کو یہ جگہ معلوم تھی ورنہ وہ اس جگہ تک کبھی نہ پہنچ سکتا پنڈت گھوڑے سے اترا تو راجیپال نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا رانی اور اس کے بیٹے لچمن پال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کے چہروں پر اداسی اور پریشانی تھی وہ اپنے خیمے میں چلے گئے کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنے کی جورت کریں گے کہ آپ کی راجدانی کس حال میں ہے پنڈت نے مہاراجہ قنوج سے پوچھا کیا آپ میں سننے کی ہمت ہے کہ مسلمانوں نے قنوج میں مندیروں کو کس طرح اجڑا ہے مہاراجہ راجیپال نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جو خوشمگین تھی ان میں شکست اور بیبسی کا تاثر نہیں تھا میں جب وہاں سے رخصت ہوا اس وقت قنوج جل رہا تھا پنڈت نے کہا مندیروں میں مسلمان سپاہی ہری کرشن مہاراج کے بت گھسیٹ کر باہر لے رہے تھے اور انہیں توڑا جا رہا تھا آپ کے محل میں آپ میرے لئے کوئی خبر نہیں لائے مہاراجہ راجیپال نے اس کی بات کاٹ کر کہا اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بہت باتیں ہو چکی ہیں مجھے معلوم تھا کہ غزنکہ سلطان محمود لڑنے میں بہت ماہر ہے میں جانتا ہوں کہ قنوج میں جب اس کے مقابلے میں لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں بھی اسے نہیں ملوں گا تو وہ بھڑک اٹھے گا اور وہ اپنا غصہ قنوج کے درو دیوار پر تھنڈا کرے گا وہ آسان فتح سے خوش ہونے والا نہیں میں نے قنوج کو اپنے وقار کو اور مندیروں کو کسی خاص مقصد کے لئے قربان کیا ہے مگر آپ نے اپنا خزانہ قربان نہیں کیا پنڈیت نے کہا پنڈیت جی مہاراج رجیپال نے کہا آپ کے دماغ کی خرابی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں آپ ہر بات میں مذہب کو سامنے لے آتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ مجھے خزانے کے ساتھ پیار ہے ان باتوں کو ذرا ذہن سے اتارو مہاراج مجھے یہ بتاؤ کہ میں جس مقصد کے لئے آپ کو وہاں چھوڑ آیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں نہیں پنڈیت نے جواب دیا آپ میرے ساتھ بارہ آدمی چھوڑ آئے تھے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ درندے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے اور انہیں بھاگوان نے انسانوں کو قتل کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا ہے آپ نے بتایا تھا کہ ان میں عقل اتنی زیادہ ہے کہ بڑا کامیاب فریب دیتے ہیں اور قتل کر کے غائب ہو جاتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ان سے سلطان محمود کو قتل کرانا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اس کے بڑے بڑے سالاروں کو قتل کر دیں آپ نے مجھ پر چھوڑا تھا کہ ان کے ہاتھوں اور کس کس کو قتل کرانا ہے میں یہ سننے کے لئے بیتاب ہوں کہ آپ نے کس کس کو قتل کر آیا ہے مہاراجہ راجعہ پال نے کہا کسی ایک کو بھی نہیں پنڈیت نے کہا میں نے آپ کے ان بارہ دلیر درندوں کو جو آپ کہتے تھے کہ موت سے نہیں ڈرتے غریب مزدوروں کے لباس میں آپ نے ساتھ رکھا مگر مسلمان فوج شہر میں داخل ہوئی تو لوٹ مار شروع ہو گئی اور مکان جلنے لگے میں نے دیکھا کہ بارہ میں سے دس غائب ہو گئے مجھے امید تھی کہ وہ اپنا کام کرنے گئے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد میں نے باقی دو کو ان کی تلاش کے لئے بھیجا تو پتا چلا کہ وہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو گئے ہیں اور ان میں سے باز شہر سے چلے گئے ہیں میں نے باقی دو سے پوچھا کہ وہ کسی کو قتل کر سکیں گے انہوں نے جواب دیا کہ مہاراجہ خود تو خزانہ لے کر بھاگ گیا ہے ہم کس کے لئے کسی کی جان لیں اور اپنے جان کو خطرے میں ڈالیں اور وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے مہاراجہ راجہ پال نے سر جھکا لیا مہاراج پنڈیت نے کہا وہ نمک حرام نہیں تھے لیکن وہی وہاں نہیں تھا جس کا انہوں نے نمک کھایا تھا تو انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لینا بیکار سمجھا اور مہاراج کسی باکشاہ کو قتل کر کے آپ اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکتے اور یہ غیرتمند جنگجوہوں کا شیوہ بھی نہیں میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی جس فوج کو آپ نے قنوچ سے باری چلے جانے کا حکم دیا تھا اسے تیار کریں باری کو اپنی راجدھانی بنا لیں اور سلطان محمود کو یہاں سے نکالیں اس کی فوج تھوڑی رہ گئی ہے لاہور کا مہاراجہ بھیمپال نڈر گوالیار کا مہاراجہ ارجن اور کالنجر کا راجہ گنڈا آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں مسلمانوں کو آپ کچل سکتے ہیں آپ کی گدی کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں سب سے پہلے خزانہ وہاں سے نکالنا ہے مہاراجہ راجی اپال نے کہا پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ساری عمر یہاں چھپ کر تو نہیں گزار سکتا ایک دن اور ایک رات کی مصافت کے بعد قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں پنڈیت نے مہاراجہ قنوچ کا خزانہ چھپایا تھا یہ ایک پہاڑی تھی جس میں اوپر سے نیچے تک شگاف تھا جو اندر کو چلا گیا تھا اس کی شکل قوین جیسی تھی جس کی دیوار ایک طرف سے گرا دی گئی ہو اوپر کے درختوں نے جھک کر اس پر سایا کر رکھا تھا گول دیواروں کے ساتھ بھی درخت تھے اور دیوار میں بھی تھے جو جھک کر زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے اس کواں نمہ میں پانی کھڑا تھا جو دراصل دلدل تھی اس کے کناروں اور اومدی چٹانوں کے درمیان الگ سا راستہ تھا سامنے والی دیوار جیسی چٹان کے دامن کے ساتھ مٹی اور پتھروں کی ٹیکری تھی ٹیکری اور چٹان کے دامن کے درمیان ایک دہانہ تھا جو جھاڑی نمہ درختوں میں چھپا ہوا تھا یہ ایک غار کا دہانہ تھا غار وسیع تھا اس کے ایک طرف ایک سرنگ کا مو کھلا ہوا تھا یہ سرنگ ایک اور غار میں چلی جاتی تھی وہاں کنوج کا خزانہ پڑا تھا مگر جہاں سرنگ ختم ہوتی تھی وہاں ایک گہرا گڑا کھو دیا گیا تھا اس میں سامپ پھینک دیے گئے تھے گڑھے کے اوپر سرکنڈے ڈال کر ان پر مٹی ڈال دی گئی تھی تاکہ کوئی آدمی خزانے کا سراخ پالے اور وہ اندر جائے تو سرکنڈوں پر پاؤں رکھتے ہی گڑھے میں جا پڑے جہاں زہریلے سامپ چھوڑ دیے گئے تھے اب جو خافلہ اس جگہ آیا اس میں مہاراجہ کنوج تھا اور پنڈیت بھی بہت سے خچر اور گھوڑے تھے اور ان کے ساتھ دس بارہ ملازم تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں کنوج کے محاصرے سے پہلے پنڈیت چند آدمیوں کو اس حالت میں یہاں لیا تھا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی اور وہ ایک رسی پکڑے ہوئے آئے تھے رسی کا اگلا سیرہ وہ خزانے کے کچھ بکس رکھنے کے لئے آئے تھے اس جگہ کو ملازموں سے بھی چھپا کر رکھنا تھا اب مہاراجہ اور پنڈیت خزانہ نکالنے کے لئے آئے تو کسی بھی ملازم کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندی تھی انہیں سرنگ میں داخل کرنے سے پہلے اس گہرے گڑھے پر جس میں زہریلے سامپ چھوڑ دیے گئے تھے تختے رکھ دیے گئے پنڈیت ان سے گزر کر اندرونی غار میں چلا گیا اور ملازموں کو بھی اندر بلا لیا وہ بکس باہر لاکر کچھروں اور گھوڑوں پر لاتنے لگے یہ ایک ریاست کا خزانہ تھا جو مہاراجہ راجعپال کے آباؤ اجداد سے جمع تھا اور بڑھتا ہی رہا تھا منوں کے حساب سے سونا تھا چاندی تھی ہیرے جواہرات اور نقدی تھی اسے باہر لانے کے لئے ملازموں کو کئی بار اندر جانا پڑا جب آخری بکس بھی باہر آ گیا اور تمام بکس گھوڑوں اور خچروں پر لا دیے گئے تو پنڈیت تمام آدمیوں کو غار میں لے گیا اور خود باہر آ گیا وہ ابھی سرنگ میں تھے سامپوں والے گڑھے پر تین تختیں رکھے گئے تھے اس نے بڑی تیزی سے تینوں تختیں کھینچ لیے اور انہیں گھسیٹ کر باہر لے آیا چلو مہاراج پنڈیت نے مہاراجہ راجعپال سے کہا وہ سب کہا ہیں راجعپال نے پوچھا وہ اب کبھی باہر نہیں آ سکیں گے پنڈیت نے جواب دیا انہیں اندر بھیج کر تختیں کھینچ لیا ہوں نکلنے والے آگے بڑھیں گے تو اس گڑھے میں گریں گے جو میں نے زہریلے سامپوں سے پھر رکھا ہے ایک دو گریں گے تو باقی آگے نہیں آئیں گے بھوکے پیاسے اندر ہی مر جائیں گے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں زیادہ انعام دے دیا جائے اور ان کے مرتے وقت بددعائیں نہ لی جائیں مہاراج پنڈیت نے کہا جس طرح آپ نے اس خزانے کی خاطر اپنا مذہب اپنا وقار اور اپنے قوم کو خربان کر دیا ہے اسی طرح ہر انسان اتنے زیادہ خزانے کی خاطر آپ کو مجھے آپ کی رانی اور بیٹے کو قتل کرنے کی سوچے گا اتنے بڑے خزانے میں سے کوئی انسان تھوڑا سا نہیں لینا چاہتا آپ نے اپنی ریایہ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی انسان جب تخت پر بلٹا اور سر پر تاج رکھتا ہے تو اس کی نظریں ریایہ سے ہٹ جاتی ہیں اور خزانے پر جم جاتی ہیں وہ انسان سمجھتا نہیں سوچتا نہیں کہ خزانے اور حکومت کا پیار اسے اس حال تک پہنچا دیتا ہے جس میں آپ آج ہے آپ درے ہوئے گیدڑ کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں اپنی ریایہ کو جو آپ کی ہم مذہب ہے آپ نے اپنے دشمن کے حوالے کر دیا ہے پنڈیت جی مہاراج آپ مجھے بار بار شرم سار نہ کریں مہاراجہ راجیہ پال نے کہا میں کچھ کر کے دکھاؤں گا میں اسی لیے آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں پنڈیت نے کہا آپ بھول گئے ہیں کہ قنوچ کی گدی ہندو جاتی کی بہدری کی علم و ہنر کی اور ہندوستان کے وقار کی علامت ہے تمام راجے مہاراجے آپ کو اپنا سردار مانتے تھے اب بھی مانتے ہیں میں آپ کو اس جنگل سے نکال لوں گا چلیے یہاں رکنا بہت خطرناک ہے وہ چل پڑے غار کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں جن آدمیوں کو اندر بند کر کے آئے تھے وہ پنڈیت کو پکار رہے تھے پنڈیت اور راجیہ پال دو گھوڑوں اور خچروں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے آگے ایسا جنگل اور ایسا دشوار گزار علاقہ تھا جہاں دریندے اور جنگلی جانور ہو سکتے تھے کسی انسان کا گزر ممکن نہیں تھا پنڈیت جی راجیہ پال نے کہا آپ کی وفاداری نے میرا سر جھکا دیا ہے میں آپ کو اتنا اعنام دینا چاہتا ہوں جتنا آج تک کسی نے مجھ سے وصول نہیں کیا اپنے مو سے مانگ لو کیا اعنام دوں ایک اعنام ہے جو آج تک کوئی مہاراجہ کسی وفادار کو نہیں دے سکا پنڈیت نے کہا آپ دے سکتے ہیں مانگو مہاراج کہو کیا دوں غزنی کے سلطان کا سر پنڈیت نے کہا مہاراجہ راجیہ پال کی حسی نکل گئی یہ سر جسم سے الگ ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو آئے دن کے حملوں سے نجات مل سکتی ہے بلکہ اسلام کا پھیلاو ہمیشہ کے لئے رکھ سکتا ہے پنڈیت نے کہا یہ دھرتی ہمیشہ کے لئے پاک ہو سکتی ہے مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑتی رہیں گی کچھ تو خون ہوتا رہے گا لیکن اسلام اس ملک سے نہیں نکلے گا ہمارے بعد آنے والوں میں اقل ہوئی تو وہ لڑنے مرنے کے بجائے مسلمانوں کو ختم کرنے کے کچھ اور طریقے اختیار کر دیں گے اگر ہم مسلمانوں کو اپنی دھرتی ماتا سے نہ نکال سکیں تو یہی کافی ہوگا کہ ہم اسلام اور اس مذہب کے پیروکاروں کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دیں کہ کوئی ہندو اسلام قبول کرنا تو در کنار مسلمانوں کے قریب سے گزرنے سے بھی سمجھے کہ ناپاک ہو گیا ہے مہاراج مہاراجہ راجعپال نے کہا مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہوتی جا رہی ہے ہر ہر مہا دیو اور ہری کرشن نے ہماری کیا مدد کی ہے آپ ہمیں ہمیشہ دیوتاؤں کے قہر سے ڈراتے ہیں کیا ان کے پاس صرف قہر ہے کرم نہیں ہر بار اور ہر جگہ فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے آپ کے مہا دیو کا قہر مسلمانوں پر کیوں نہیں گرتا یہ دیوتاؤں کا بھید ہے پنڈیت نے کہا جب انسان دیوتاؤں کا حکم نہیں مانتا تو وہ اس کے دماغ میں خلل ڈال دیتے ہیں پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسی آپ کر رہے ہیں گھوڑے چلے جا رہے تھے دور بھیڑیوں کی چیخ و پکار اور لکڑ بگوں کی قہقہ نمہ آوازیں اور کبھی کبھی کسی شیر کی دھاڑ سنائی دیتی تھی گھوڑے دشوار گزار علاقے سے گزر رہے تھے میں نے مندیروں کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا ہے رجع پال کہتا جا رہا تھا میں نے پنڈیتوں رشیوں اور سادھووں کی بہت خدمت کی ہے آپ کے مندیر کو اور اس میں رکھے ہوئے پتھر کے دیوتاؤں کو میں نے اتر سے نہلایا ہے میرا دخت کہاں ہے میرا تاج کہاں ہے قنوج کی وہ گدی کہاں ہے جس کے گن سارا ہندوستان کا تا تھا مجھے کیا سوجھی کہ میں مسلمانوں کی فوج کے آنے سے پہلے ہی بھاگ اٹھا مجھے کس نے اشارہ دیا تھا خزانے کے پیار نے پنڈیت نے کہا آپ خود دل چھوڑ بیٹھے ہیں سوال کا جواب نہیں دے سکتے میں خود اپنے سوال کا جواب نہیں دے سکتا مہاراجہ رجیپال نے کہا پنڈیت جی مہاراج آپ مجھے آج تک نہیں سمجھا سکے کہ مذہب کیا ہے میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ کسی نگری کا راجہ مندر میں چلا جائے تو ریایہ اسے اچھا سمجھنے لگتی ہے آج تک یہی سمجھا ہوں کہ ریایہ کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیا جا سکتا ہے اپنے دل میں مذہب کی محبت ہو یا نہ ہو قنوج کی گدی کی سارا ہندوستان صرف اس لیے پوجا کرتا ہے کہ میرے باپ دادا آپ کے بتوں کو اتر سے نہلاتے تھے میں نے اس رسم کو جاری رکھا لیکن میرے دل میں اپنے مذہب کی محبت کبھی بھی پیدا نہ ہو سکی آپ گمراہ ہو گئے ہیں مہاراج نہیں راجیہ پال نے کہا میں گمراہ ہو گیا ہوں کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے مدھورہ میں ہری کرشن کے قدموں میں بیٹھ کر کہا تھا کہ میرے سامنے دیوی دیوتاؤں کی بات نہ کرو اتحاد پیدا کرو اور مل کر محمود کا مقابلہ کرو مگر ایسا نہ ہوا میں نے شکست کھائی میں نے سنا ہے کہ لاہور کے مہاراجوں نے انسانی جانوں کی قربانیاں بھی دی تھی نوجوان لڑکیوں کو قتل کر کے ان کے خون سے دیوتاؤں کے پاؤں دھوئے تھے مگر انہیں شکست ہوئی میں آپ کو اپنے مذہب کا کرشمہ دکھاؤں گا پنڈیت نے کہا میں نے کرشمہ دیکھ لیے ہیں راجیہ پال نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں میں وہ کونسی طاقت ہے کہ اتنی دور سے آتے ہیں ان کی فوج تھوڑی ہوتی ہے ان کو رسد نہیں مل سکتی مگر وہ ہمیں شکست دے جاتے ہیں آپ مجھے جواب نہیں دے سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ایک مسلمان جاسوس کو پکڑ لائے تھے آپ بھی موجود تھے ہم اس سے پوچھتے تھے کہ اس کے اور ساتھی کہاں کہاں ہیں اور یہ بھی کہ محمود کا اب ارادہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کیا جواب دیا تھا ہاں ہاں یاد ہے پنڈیت نے کہا اس نے کہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو میں کچھ نہیں بتاؤں گا اور اس نے کچھ نہیں بتایا تھا مہاراجہ رجیپال نے کہا میں نے اسے سونے کے ٹکڑے دکھائے تھے وہ نہیں مانا میں نے راج محل کی سب سے زیادہ خوبصورت رکاسہ اس کے حوالے کر دی تھی وہ ہس پڑا اور اس نے کہا تھا کہ میرے ایمان کو تم نہیں خرید سکتے پھر آپ ایک پٹاری لے آئے تھے جس میں بڑا ہی زہریلا سامپ تھا آپ نے اسے کہا تھا کہ آپ اسے اس سامپ کے ساتھ کالکوٹھری میں بند کر دیں گے وہ اسے بھی نہیں ڈرا تھا اس نے کہا تھا کہ ایمان کو سامپ نہیں ڈس سکتا ہاں مہاراج پنڈیت نے کہا مجھے یاد ہے ہم نے اسے دنگ سی کوٹھری میں بند کر کے اس میں سامپ چھوڑ دیا تھا مگر یہ آدمی سامپ کے زہر سے تڑپ تڑپ کر مر گیا اس نے راس کی کوئی بات نہیں بتائی تھی یہ ہے مسلمانوں کی قوت یہ ایمان کیا ہے اسے ہم دھرم کہتے ہیں پنڈیت نے کہا یہ ہم میں بھی پیدا ہو سکتی ہے باتیں صرف باتیں کھوکلی اور بے جان باتیں مہاراجہ نے آہ لے کر کہا جیسے اسے پنڈیت کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو آپ کو مذہب سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنی آتی آپ کو سامپوں کے ساتھ دلچسپی ہے آپ سامپ پکڑنا اور پالنا جانتے ہیں جب یہ خزانہ اپنے پہلے ڈھکے چھپے ٹھیکانے پر پہنچا تھا اس وقت سلطان محمود بڑی احتیاط سے خنوج کی طرف بڑھ رہا تھا اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا اصل اور بڑا ہی خون ریز مقابلہ قنوج میں ہوگا کوئی جاسوس اسے یہ نہیں بتا سکا تھا کہ قنوج میں مقابلہ ہوگا ہی نہیں اور وہاں مہاراجہ برائے نام فوج چھوڑ کر اور اس کے سالاروں کے خفیہ قتل کا انتظام کر کے غائب ہو چکا ہے اس سلسلے کی ایک قسط میں سنایا جا چکا ہے کہ غزنے کے ایک جاسوس کی اسی پنڈیت کے ساتھ اسی خزانے والے غار میں ملاقات ہوئی تھی اور پنڈیت نے یہ جان کر کہ یہ غزنی کا جاسوس ہے اسے یہ غلط اطلاع دے کر گمراہ کر دیا تھا کہ قنوج میں کئی فوجیں جمع ہیں جو غزنی کی فوج کو کچل کر رکھ دیں گے جاسوس سالح بروک نے اسی اطلاع کو مستند سمجھ کر سلطان محمود کو چوکنہ کر دیا تھا سلطان محتاط ہو کر اور قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھتا رہا اور مہاراجہ راجعہ پال قنوج سے نکل گیا پنڈیت دراصل وقت چاہتا تھا کہ وہ راجعہ پال کو جم کر مقابلہ کرنے کے لئے روک لیں لیکن راجعہ پال مو موڑ گیا اگر سلطان محمود اپنی مقصوص رفتار سے پیش قدمی کرتا جسے صحیح معنوں میں برق رفتار پیش قدمی کہتے ہیں اور جس کے لئے غزنی کی فوج شہرت یافتہ تھی تو وہ راجعہ پال کے فرار سے پہلے قنوج پہنچ جاتا مگر پنڈیت کا دھوکہ کامیاب رہا راجعہ پال اور پنڈیت نے خزانہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا وہاں ایک خدرتی غار تھا جسے انہوں نے اور زیادہ لمبا کر لیا تھا رات کو جب اتنے زیادہ بقس وہاں پہنچے تو محافظوں میں سے صرف چار پانچ کو اس اعتماد میں لے لیا گیا کہ ان سے بقس اتروا کر غار میں رکھوائے جائیں اسے اگلی رات وہاں جشن منایا گیا ناچنے اور گانے والیاں بھی تھی ان کے سازندے بھی تھے رات کو مشلیں جلا کر جنگل میں منگل بنا دیا گیا مہاراجہ نے اپنے محافظوں کو خوب عیش کرائی اور انہیں نقد انہام بھی دیئے اب اس کی زندگی اور سلامتی کا دار و مدار انہیں چند ایک محافظوں پر تھا انہیں وہ بہت بڑی قیمت دے کر بھی خوش رہنے کی کوشش کر رہا تھا اس جشن میں دو افراد نہیں تھے ایک تو پنڈیت تھا اور دوسرے اس کی رانی مہاراجہ راجعپال دونوں کی غیرحاضری کو محسوس نہیں کر رہا تھا پنڈیت اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف تھا اس نے چھوٹے چھوٹے دو بوت اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے عبادت کے بعد وہ کوئی مذہبی کتاب پڑھ رہا تھا کہ رانی خیمے میں آئی وہ بوڑھی ہو گئی تھی راجعپال کو اس کے ساتھ اتنی سی دلچسپی رہ گئی تھی کہ وہ اس کے جوان اور اپنے جانشین بیٹے کی ماں تھی وہ پنڈیت کے پاس بیٹھ گئی کیا آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مہاراجہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں پنڈیت نے رانی سے پوچھا کیا یہ موقع خوشیاں منانے اور شراب پینے کا ہے میں نہیں سمجھ سکی رانی نے جواب دیا میری نگاہیں اب اپنے بیٹے پر لگی ہوئی ہیں اس کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہے ہمارے ہاتھ میں باری ہے جسے ہم قنوج کی طرح اپنی رازدھانی بنا سکیں گے قنوج ہمیں واپس نہیں مل سکتا میرا خیال ہے کہ مہاراج پاگل ہو چکے ہیں میں ان سے کوئی بات پوچھتی ہوں تو مجھے یوں ٹال دیتے ہیں جیسے راج کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے کوئی ٹونا کوئی جادو کر دکھائیں آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے میں یہی سوچ رہا ہوں پنڈیت نے کہا مہاراجہ کے دماغ پر قابو پانے کی کوشش کروں گا میرا حساب بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی قربانی دینے پڑے گی ایک لڑکی کا خون بہانہ پڑے گا لڑکی کہاں سے آئے گی میں نے دیکھ لیا ہے پنڈیت نے کہا وہ ناچنے والی جو سب سے چھوٹی ہے کریں رانی نے کہا آپ جب چاہیں اسے قربانی کے لیے لے سکتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے اور نوجوان بھی قربانی ایسی ہی لڑکی کی ہونی چاہیے باری دریائے گنگا سے کچھ دور ایک خزبہ تھا جو قنوج سے تین دنوں کی مسافت پر تھا یہ قنوج کی ریاست میں تھا تمام موریخین نے لکھا ہے کہ مہاراجہ راجعہ پال نے باری کو اپنا دار الحکومت بنا لیا تھا جہاں اس نے اپنے بیٹے لچمن پال کو بھیز دیا تھا اس نے باری کو قنوج کے پیمانے کا شہر بنانے کے لیے تعمیر شروع کرا دی تھی اس نے اپنی فوج قنوج کو محاصرے سے پہلے ہی باری بھیز دی تھی لیکن جنگل میں وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کیا کرے سلطان محمود اس پر آسیب کی طرح غالب آ گیا تھا ایک موریخ سبت الجوزی نے یہاں تک لکھا ہے کہ مہاراجہ راجعہ پال درپردہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا جنگل کی ایک رات تھی مہاراجہ کو یہاں آئے دیر دو مہینے گزر چکے تھے پنڈت اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف تھا گھٹاؤں کی گھرچ سنائی دی اور ہوا تیز ہو گئی تھوڑی ہی دیر بعد بجلی چمکی اور بڑی زور کا دھماکہ ہوا اس کے بعد بجلی بار بار چمکنے اور کڑکنے لگی جنگل دودھ کی مانن سفید روشنی سے روشن ہو جاتا تھا اتنی زور کا مہم برسنے لگا جیسے یالہ باری ہو رہی ہو اس وقت مہاراجہ راجعہ پال اپنے خیمے میں نہیں بلکہ اس غار میں تھا جس میں اس نے ایک اور غار خودوا کر خزانہ چھپا رکھا تھا وہ اپنے خیمے کو جانے لگا تو بجلی اور بارش نے اسے رک لیا یہ ایک توفانی بارش تھی آسمان پھٹا جا رہا تھا بجلی اتنی زور سے کڑکتی اور چمکتی تھی کہ دل دہل جاتے تھے غار میں ایک مشل جل رہی تھی باہر گھوڑے ڈر کر ہنہنا رہے تھے پنڈت غار کے موپر نمدار ہوا اور اندر چلا گیا اس نے مہاراجہ کو بتایا کہ وہ اس کے خیمے میں گیا تھا وہ اسے نہ ملا تو ادھر آ گیا اسے مہاراجہ کے متعلق فکر پیدا ہو گیا تھا بارش اور تیز ہو گئی دیڑ ایک گھنٹے بعد باہر شورو غل بپا ہو گیا گھوڑے بڑی زور سے ہنہنانے لگے باہر بھگدڑ مجھ گئی تھی بارش کے شور کے ساتھ ایک اور شور سنائی دینے لگا اور اس کے ساتھ یہ گھبرائی ہوئی آوازیں پانی آ گیا سیلاب آ گیا خیمے اکھار دو مہاراجہ اور پنڈت نے غار کے دہانے میں سے دیکھا بجلی چمکتی اور کڑکتی تھی تو انہیں سیلابی پانی غراتا دکھائی دیتا اور لوگ بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے لچمن پال دوڑتا غار میں آ گیا یہ جگہ دو پہاڑیوں کے درمیان تھی ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے اوپر کے علاقے کا برساتی سیلاب گزرتا ہے اب یہ سیلاب چڑھ رہا تھا بارش اور تیز ہو گئی تھی بجلی پہلے کی طرح کڑک رہی تھی اور اس کے ساتھ سیلاب غراتا ہوا گزر رہا تھا اور چڑھ پی رہا تھا مہاراجہ کے آدمی بلند جگہوں پر جا رہے تھے پانی غار میں بھی آنے لگا غار ذرا انچا تھا اس لیے اندر تھوڑا پانی آ رہا تھا مہاراج پنڈیت نے راجعبال سے کہا یہ ہر ہر مہادیو کا قہر ہے سر جھکا لیں معافی مانگیں توبہ کریں کیا آپ نے ایسی بارش کبھی دیکھی ہے مہاراجہ نے قہقہ لگایا جیسے اس کا دماغی توازن سہی نہ رہا ہو بولا اب توفان میرا کیا بگاڑ لیں گے اب بجلیاں مجھے نہیں ڈرا سکتی لے جاؤ میرا خزانہ پنڈیت نے بارش اور سیلاب کے شور سے بلند آواز میں کہا مہاراج آپ کو کیا ہو گیا ہے باہر شیطان چیخ رہے ہیں اس قہر کو سمجھیں میں جو کہتا ہوں وہ کریں ہاتھ جوڑیں میں جو پڑھتا ہوں وہ آپ بھی پڑھتے جائیں مہاراجہ ایک بار پھر ہسا لچمن پال جو جوان راج کمار اور جنگجو تھا چہرے پر خوف کے آثار لیے اور ہاتھ جوڑے ہوئے کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اس کے مو سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی وہ دیکھو مہاراجہ اور پنڈیت نے غار کے دہانے کی طرف دیکھا ایک اجدہہ جس کا سر انسان کے سر جتنا بڑھا تھا غار میں داخل ہو رہا تھا لچمن پاس کے پاس تلوار تھی جو اس نے نکال لی اجدہہ آہستہ آہستہ رینگتہ آ رہا تھا شاید سیلاب میں کہیں سے بہتا آیا تھا ایسے اجدہے دلدل یا پانی میں رہتے تھے وہاں خوراک نہ ملے تو خوشکی پر آ جاتے ہیں یہ سالم انسان یا جانور کو نگل لیتے ہیں اور دو دو تین تین مہینے سوئے رہتے ہیں ان کی لمبائی چھے سے بارہ فٹ تک ہوتی ہے بعض اجدہے اس سے بھی لمبے ہو سکتے ہیں یہ جو غار میں داخل ہو رہا تھا نودس فٹ لمبا تھا لچمن پال نے تلوار نکالی تو پنڈیت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا مہاراجہ اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا پنڈیت نے مشل اٹھا لی اور آگے کر دی اجدہہ ابھی پورا غار میں نہیں آیا تھا پنڈیت کو معلوم تھا کہ اجدہ زہریلے نہیں ہوا کرتے نہ یہ ڈستیں ہیں بلکہ یہ شکار کو نگلا کرتے ہیں پنڈیت جی مہاراج مہاراجہ راجعہ پال نے کہا آپ کو سامپوں کو پکڑنے اور قبضے میں رکھنے کی مہارت ہے کیا آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں پنڈیت نے نظریں اجدہے پر جمائے رکھیں اور مشل کا شولہ اس کے اور اپنے درمیان کیے رکھا اس نے کہا اگر یہ دھرتی کا اجدہ ہوا تو میں اسے قابو میں لے لوں گا لیکن مہاراج یہ دیوتا ہے پنڈیت نے اسے کچھ بتا کر کہا یہ پڑھتے رہیں ہرکرشن آپ سے کوئی بہت بڑا کام کرانا چاہتے ہیں مہاراجہ اور اس کے بیٹے لچمن پال نے وہی پڑھنا شروع کر دیا جو پنڈیت نے بتایا تھا پنڈیت نے مشل کا ڈنڈا پکڑے ہوئے شولہ آگے کر رکھا تھا اس لیے اجدہ جو بہت آہستہ آہستہ اندر آ رہا تھا کنڈلی مارنے لگا اور رکھ کر اکھٹا ہو گیا وہ سر کو اٹھاتا اور ادھر ادھر دیکھتا تھا پنڈیت نے لچمن پال سے کہا کہ اندر کے غار میں رسہ ہوگا وہ لے آؤ لچمن پال نے تلاش کر کے رسے کا ایک لمبا سا ٹکڑا پنڈیت کے ہاتھ میں دے دیا پنڈیت نے مشل لچمن کو دے کر اسے کہا کہ اجدہ کے آگے کیے رکھے اس نے رسے کا پھندہ بنا لیا اجدہ اپنی آنکھوں کے آگے شولے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا تھا اس نے ایک بار سر اٹھایا تو پنڈیت نے پھندہ پھینک کر جو اس کے سر سے سرک کر گردن پر چلا گیا اور رسہ کھینچا تو اجدہ کا مو کھل گیا اور اس کا اتنا لمبا جسم تڑپنے لگا پنڈیت اچھل کر اس پر بیٹھ گیا اور رسہ اس کے گرد اس طرح لپیٹ کر قس دیا کہ وہ بیبس ہو گیا بارش کا زور تھمنے لگا تھا پنڈیت نے مہاراجہ راجعپال کو اجدہ سے بہت ڈرائیا مہاراجہ پر خاموشی تاری ہو گئی تھی پنڈیت نے اسے کہا کہ وہ اب غار میں ہی آرام سے سو جائے بیٹھ گیا